بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی علی تحت تحامی السید الوحی والسراج الموزی والقوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بی ارز مدینہ بالقاسم محمد والا اطرتی تیبین تاہرین المعصومین اللہ زینہ اصب اللہ و المردسا و تحرہم تطہیرہ سا امہ بات فرزان دن محمد اباس آغا نسیم اباس مروم و مغفور دے کوشش کیلئے گو انہوں کے انہوں کو زیادہ تو زیادہ پڑھا منا دوستہ پڑھے سو انہوں کو اللہ میں یہ مزید بلند دیا میرے پر محمد و آل محمد پرانچہ کھڑا بیدار مجمع ہے قاضی کی مجلس ہے نائنصافی کی گنجائش ہے نہیں مجھے معلوم ہے کہ جملے ضائع جاتے نہیں پاکرپولیزد آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائی میر مالک میر خالق میر رازق رزاک میر رب جو جو سامین میں سے ہیں حاضرین میں سے ہیں ناظرین میں سے ہیں بانین میں سے ہیں یا ذاکرین میں سے ہیں میرے مالک وہ تو خود بھی اپنی دعاوں سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا تو واقف ہے ان کی اتجاوں کا نہ دے ان کی دعاوں کا نہ دے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا نہ دے وہ اپنے مطابق مانگتے ہیں تو اپنے مطابق عطا فرمائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جتنی بڑی چیز مرضی مانگ لیں وہ ہوگی ہماری حیثیت کی جو تو خود عطا کرے گا وہ تیری حیثیت کی ہوگی دیکھئے صبح صبح کا وقت ہے تھکاوٹ کا تو وقت ہے نہیں شاہد صاحب ممبر پر موجود ہیں اکمال شاہد صاحبی اور باقی پڑھنے والے بھی محسوس مطابق موجود ہیں اور اتنے بڑے پڑھنے والوں میں موجود جیسے کم علم کا ممبر پر آ جانا زیب تو نہیں دیتا تھا لیکن ممبر پر آئے اس وجہ سے گیا ہوں تاکہ درِ بطول کے جاروک کشوں میں اپنا نام دکھوا سکے محترم صامی اللہ نے پہلے دن آدم کا پتلا بنا کے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو بردے کے وقت کے دامے میں گنجائش نہیں ہے زیادہ وقت آپ کا نام ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اِنِّ جَعِلُونَ فِي الْعَرْزِ خَلِیفَةِ میں اسے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں کون کہہ رہے اللہ کہہ رہے آدم ہے کون نبی ہے نا آپ سب ہم کہتے ہیں نا پہلا نبی آدم لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نبی نہیں ہے میں خلیفہ بنانے والا ہوں کیا بنانے والا ہوں خلیفہ نبی نکلا ہے نباس ہے نباس کا مطلب ہے خبر نبی کہتے ہیں خبر پہچانے والا یا رب العصد اسے خلیفہ کیوں بنا رہا ہے نبی بنا دے اللہ نے کہا نہیں نبی کا مطلب ہے خبر پہچانے والا یہ ہے پہلا آدمی نبی بنا دوں تو یہ خبر پہچائے گا کسے بھئی خبر کسی کو پہچائی جائے گی نا یہ ہے پہلا آدمی تو اگر نبی بنا دوں تو خبر پہچائے گا کسے آدم کو رسول بنانا نہیں وہ مرتبہ ہے بہت بلان توجہ چاہوں گا کہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے نہیں اسے براؤں گا خلیفہ بھئی خلیفہ کسے کہتے ہیں خلیفہ نکلا ہے خلق سے جو بعد میں آئے اسے کہتے ہیں خلیفہ اس لئے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں خلف الرشید کہ یہ میرے بعد مسنت پہ بیٹھنے والا یہ ہے ایسا ہے کہ نہیں میرے بعد کام کرنے والا یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے میری مسنت پہ بیٹھے گا تو میری جگہ خلیفہ یہ ہوگا یا رب العزت بتا تو سہی میں تمام مسلمانوں کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تو سہی کہ آدم ہے خلیفہ تو ہے کس کا خلیفہ بھئی توڑا میرا ساتھی جو پچھلا مجمع خاموش ہے مجھے بلانا بھی آتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں مجلس کا ایک رخ بلانا ہے تو دوسرا رخ علم دینا ہے بھئی آدم ہے پہلا خلیفہ تو ذرا پوچھ کے بتاؤ تو سہی یہ خلیفہ ہے کس کا اکثریت نے کہہ دیا جی آدم خلیفہ ہے اللہ کا میں ان کے ناؤز بللہ مجھے صرف اتنا بتا دو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پہلے والے کی جگہ پہ بیٹھے اگر آدم ہے اللہ کا خلیفہ تو وہ جگہ تو دکھا جسے اللہ نے چھوڑا ہو یوں نہیں پہلے آج میں سے آخری آج میں تک دونوں ہاتھ بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہِ ایدری کوئی جگہ سے اللہ غائب ہو جائے اللہ رہتا نہیں تو اب تلاش کرو وہ ہستی جس کا آدم خلیفہ ہے تو میں نے پوچھ لیا کہ نو کیا آدم آپ کا خلیفہ ہے ابراہیم کیا آدم آپ کا خلیفہ ہے موسیٰ کیا آدم آپ کا خلیفہ ہے عیسیٰ کیا آدم آپ کا خلیفہ ہے مجھے بتاؤ تو صحیح آدم خلیفہ کس کا ہے عیسیٰ نے کہا نہیں آدم پہلے ہے میں بعد میں ہوں ابراہیم نے کہا نہیں آدم پہلے ہے میں بعد میں ہوں گاؤد نے کہا نہیں آدم پہلے ہے میں بعد میں ہوں میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ کون ایسا ہے جو آدم سے پہلے ہیں تو ایک آواز آئی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم ابھی آب و گل میں خمیر ہو رہا تھا محمد مصطفیٰ کی آواز آئی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا تو کیا مطلب ہوا کہ اس وقت محمد نبی تھے تو نبی کا خلیفہ بنا آدم میرا ساتھ دیجئے گا تھوڑا سا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے پہلے نبی ہے محمد ان کا خلیفہ ہے پہلا آدم جو محمد کے بعد آئے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یایو نبی اِنَّا عَصَرْنَاکَ قبلہ قیامت میں باوازہ بلند سلوات پڑھ دیجئے توجہ ہے کہ نہیں اب ممبر پر ایسی ہستی ہے تشریف لیا آئیے کہ اب زیادہ دیر آپ کا وقت نہ لوں تھوڑا میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں ممبر جلدی ان کے حوالے کروں بھئی دیکھئے جب محمد ہے اللہ کے پاس تو ہے نبی جب زمین پر آگے تو اللہ نے کہا ہے محمد اے نبی ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا پہلے عہدہ نبوت پر بھیجنے کے بعد عہدہ رسالت پر نبوت ہے چھوٹا عہدہ رسالت ہے بڑا عہدہ توجہ ہے کہ نہیں محمد کا چھوٹا عہدہ ہے نبوت کا محمد کا بڑا عہدہ ہے رسالت کا میں پوچھ رہے چاہتا ہوں تو جسے مرز جانشی بنا لے جسے مرز خلیفہ بنا لے لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر چھوٹے عہدے کا خلیفہ آدم جیسا ہے تو بڑے عہدے کا خلیفہ کم از کم آدم سے بڑا پڑت چاہیے ایسا ہے کہ نہیں میں نہیں کہتا اسے مان یا نہ مان میرے مجال نہیں ہے لیکن ایک اصول بنا دیا کہ چھوٹے عہدے نبوت کا خلیفہ ہے آدم تو بڑے عہدے رسالت کا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے تو میں اللہ سے خود نہ پوچھ رہوں یا رب العزت یہ مسئلہ بھی خود ہی حل کر دے چھوٹے عہدے کا خلیفہ آدم ہے نا تو فریشتوں سے سجدہ کرا دیا کہ تمام طاقتیں اس کے سامنے چھک جائے تو یا رب العزت جو عہدہ رسالت کا خلیفہ ہوگا کیا اسے بھی طاقتوں سے سجدہ کرائے گا اللہ نے کہا نہیں یہ تو چھوٹے عہدے کا مرتبہ یہ ہے کہ جبرائیل سے بھی سجدہ کرا دیا میکائل سے بھی سجدہ کرا دیا اس عہدے کے خلیفہ کو سجدہ کرایا لیکن بڑے عہدے کا مرتبہ یہ ہے کہ اسے سجدہ نہیں کراؤں گا اس کے سجدہ خانہ کو سجدہ کرا اس کو سجدہ نہیں کراؤں گا اس کے سجدہ خانہ کو سجدہ کراؤں گا اور ہم نے دیکھا کہ ایک مختومہ خرامہ خرامہ کعبے کی طرف چلی اب در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف چلی میں نے والی صاحب سے پوچھا کپلا بی بی نے در کو چھوڑا کیوں دیوار کی طرف گئی کی بھئی اگر تالہ پڑا ہوا ہے تو اس کی چابی بھی تو انہی کے گھر میں ہے نا دارہ لے آئیے بی بی شر بخشنے لگیے کعبہ کو چابی لے آئیے تالہ کھولیے داخل ہو جائیے تو والی صاحب مسکرا دیئے ان کا بیٹا یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے یہ صاحبِ نیجن براغہ کی بھی ماں ہے یہ جانتی ہے کہ در سے کیوں نہیں جاری دیوار سے کیوں جاری ہے یہ جانتی ہے کہ آنے والا شہرِ ان کا در آرہا ہے اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا لوں بی بی سے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا لوں بی بی سے کہ بی بی یہ خاموش مجمع پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ نے در کو چھوڑا کیوں دیوار کے طرف گئی کیوں یہ تو بتا دیجئے کہ آپ در سے جا سکتی تھی لیکن کیوں نہیں گئی تو بی بی نے پکار کر کہا بس تمام کرنے رکھاؤں بی بی نے پکار کر کہا دیکھو یارو بلزر میں اس در سے نہیں جاؤں گی میرے لئے نیا در بنا اس در سے جانا ہی نہیں چاہتی بی بی بتائیے تو صحیح در سے کیوں نہیں جانا چاہتی بی بی نے پکار کر کہا تُو نے پہچانا ہے نہیں کہ آنے والا آ کون رہا ہے یہ در وہ در ہے یہاں سے لات بھی کیا منات بھی کیا عصرہ بھی کیا حبل بھی کیا بدعکل بھی کیا بشکر بھی کیا بشجرہ بھی کیا یہاں سے ابو لہب بھی کیا ابو چہر بھی کیا نہ جانے کون کون سے ابو اسی در سے کہہ ہے یارو بلزر اس در سے نہیں جاؤں گی نیا در بنا کیوں کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں عوام کا راستہ اور ہوتا ہے امام کا راستہ اور ہوتا ہے بی بی نے قدم رکھا بودھ خانہ عبادت خانہ بن گیا توجہ چاہوں گا بس تمام کر دی اپنے عصے کی دعائیں میں نے لے لی یہ ابھی تک جو کچھ کہا اس کو ایک طرح رکھئے اب اپنے عقیدے کا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کوئی اس پر دعا دے نہ دے اس کی مرضی کوئی بولے نہ بولے اس کی مرضی میرے عقیدے کا جملہ ہے میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور دیکھ رہا یہ چاہتا ہوں کس کے دل کے اندر ولاہ تہلی کا سمندر موجزن ہے چھوٹے ہوتے کا خلیفہ علی ہے بڑے ہوتے کا خلیفہ جب آدم کو سجدہ کا حکم دیا تو مکائل نے بھی کیا اسرائیل نے بھی کیا تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور کامک الملا جب چھوٹے ہوتے کے خلیفہ کو سجدہ کرنے سے فرشتوں کا سجدہ باطل نہیں ہوتا تو بڑے ہوتے کا خلیفے کا نماز میں نام لینے سے امت کی نماز پاندی جیسے ہو جائے سامینی مہترم یہ تھے جناب آغا سید محمد رضا عزبی تشریف لاتے ہیں سید عزبی جناب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والے اور ان کے بعد جناب ملک علی عباس علیوی اور ان کے بعد قبلہ بابا آغا سید علی حسین شاہ صاحب قومی قبلہ خدا فرمائیں گے اور ہمارے معزز مہمان جناب سید عدیب حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں انشاءاللہ وہ بھی